نمشکار میں نیتا سرما آج کل بجار میں آم اتنے بڑیاں آ رہے ہیں کہ لگتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ بنا لیا جائے تو بیسے تو میں نے مینگو کی کئی چیزیں بنائی ہیں جیسے کبھی مینگو شیخ بنائی ہے مینگو کی آرش کریم بنائی ہے اور وہ ساری چیزیں ان کی میں نے بنائی ہیں لیکن آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی لے کر کے آئی ہوں جسے آپ نے سائد ہی پہلے کبھی بنایا ہوگا تو آج میں بنانے جاری ہوں مینگو کا حلوہ مینگو کا حلوہ جو میں بنانے جاری ہوں اس کو میں بینا گھی کے بناوں گی اور اس کو آپ برت میں بھی بنا کر کے کھا سکتے ہو تو چلیے پھر کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں تو سب سے پہلے نکالیں گے ہم آم کا گودہ تو آم کا گودہ نکالنے کے لیے آم کو کاٹ لیجی اور کاٹنے کے بعد میں اس طرح سے اس میں کٹ لگا کے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یا پھر آپ آم کو پہلے چھیل لیجی چھیلنے کے بعد میں بھی اس کو ہم نکال لیں گے جیسے بھی آپ کو سرل پڑے آپ اس طرح سے سارا اس کا گودہ نکال لیجئے اس طرح سے سارے آم کا میں نے گودہ نکال لیا ہے اب گودہ نکال لے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ مکسر جار میں ڈال کر کے آم کو ہم پیچھ لیں گے تو ایک مکسر جار لے لیتے ہیں اور مکسر جار میں پہلے ہم آم کو ڈال لیں گے آم کو ڈالنے کے بعد میں آپ سواد کے انساز میں ہم چینی ڈال لیں گے آپ جس طرح سے میٹھا پسند کرتے ہو اس طرح سے آپ چینی کو ڈال دیجئے میں نے تو اس میں تین چمچ چینی ڈالی ہے یعنی کہ میں ایک کٹوری بنانے جارہی ہوں تو اس کی میں ماترہ آپ کو بتا رہی ہوں اب دو چمچ ڈال دیتے ہیں اس میں ہم دودھ ڈالنے کے بعد میں اب اس کو ہم پیچھ لیتے ہیں تو بلکل اس طرح سے اس کا پیشٹ بنائیے گا کہ بلکل بھی اس میں آم نہیں رہنا چاہیے تو دیکھیں بلکل ایسے آپ کو پیشٹ بنا کر کے تیار کر لینا ہے اب ہم چلتے ہیں گیس کیوں تو اس پر رکھ دیتے ہیں چولے پر کڑھائی کو اور کڑھائی کو رکھنے کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کٹوری گری برادہ یعنی کہ جو ناریل کا برادہ ہوتا ہے وہ ہم لے لیں گے تاجہ والا اب اس کو ہم ڈال کر کے کڑھائی میں ایسے ایک منٹ تک بس کو چلا لیں گے انکہ ہم سیکھ لیں گے اب اس میں ڈال دیتے ہیں تاجی دودھ کی ملائی یاد رکھئے گا ملائی بلکل تاجی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس کریم رکھئے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو اس طرح سے ڈالنے کے بعد میں چمسے سے ہم چلا لیں گے تاکہ جو ملائی ہے وہ اچھی سے سوک جائے دیکھئے اس طرح سے ملائی سوک گئی ہے اور یہ ہمارا تھوڑا سا بربرا ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں آم کا پیشٹ جو میں نے بنا کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور بس لگاتار چلاتے ہوئے اس کو ہم گاڑا ہونے تک پکائیں گے یعنی کہ یہ پھر سے جو بربرا سا ہو جائے تب تک ہم اس کو پکائیں گے کڑھائی نہ چھوڑنے لگے تب تک اسی طرح سے آپ چلاتے رہیے تو یہ اپنے آپ ہو جائے گا اور گیس کو رکھئے گا آپ میڈیم کیونکہ زیادہ تیج گیس میں بنائیں گے تو یہ تھوڑا نیچے سے جلوی سکتا ہے تو گیس کو آپ میڈیم رکھ لیجئے اور لگاتار اس کو چلاتے رہے یہ چھوڑیے گا بلکل بھی نہیں دیکھتے آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہونے لگا ہے اور یہ کڑھائی بھی چھوڑنے لگا ہے تو بس اس کو ہم ایک منٹ تک اور پکائیں گے آپ ایک منٹ کے بعد میں دیکھئے یہ تھوڑا سا بھروڑا ہو گیا ہے بس بلکل اسی طرح سے ہمیں حلوہ کو بنا کر کے تیار کرنا ہے اب گیس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور ایک کٹوری میں اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو دیکھئے کتنا بڑی آم کا حلوہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے اس وہ آپ بھرد میں بھی بنا کر کھا سکتے ہو بیسے بھی آپ کو میٹھا کھانے کا من کرے تو آپ بنائیے گا بہت ہی سوادش لگتا ہے آپ اس کو ایک بار ٹرائی جرور کریے گا اب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اپنی سواد کے انشار ہم ڈرائی فوٹ یعنی جو بھی آپ میوہ پسند کرتے ہو اس کو ڈال سکتے ہو بیسے آپ چاہتے تھے اس میں الاجچی پاوڈر بھی ڈال سکتے تھے پر میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ جو آم کا سواد ہے وہ نہیں آئے گا اس لیے میں نے الاجچی پاوڈر کو نہیں ڈالا ہے یہ رہا آپ کا حلوہ آپ بھی بار بنائیے گا چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں